ایک آدمی عراق سے آیا اس نے پوچھا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ فاروق عاظم کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر ہے انہوں نے کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو حضور نے فرمایا بدبخت جڑانا وہ ماند پیٹیج بھی بدبخت ہی ہوتا اے نہیں کہ بار آکے وہ بدبخت پڑتا ہے وہ پھر لوگوں نے یہ مجلسہ سنگے حضور نے فرمایا انہیں ماند پیٹیجی بندبخت ہی ہوتا ہے اب عبداللہ بن عمر سامنے اللہ کا گھر سامنے مسجد حرام موجود وہ عراق سے آیا ہوا حاجی عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں بات میں یہ کرنے لگا ہوں جنہوں نے بڑوں کے خلاف باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ کعبے کو بھی نہیں دیکھتے عبداللہ بن عمر کو بھی نہیں دیکھتے وہ کعنے لگا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیں فرمایا بتاؤ وہ کعنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان غنی میدان بدر میں گئے تھے عثمان غنی کا دشمن تھا آپ نے فرمایا نہیں گئے تھے دوسرا سوال یہ ہے کہ میدان عود میں جو صحابہ پیچھے ہٹے تھے ان میں عثمان غنی تھے آپ نے فرمایا ہاں تھے پھر اس نے پوچھا کہ دہبیہ کے مقام پر عثمان غنی نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی آپ نے فرمایا حضور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو کہنے لگا اللہ اکبر بس میرا جو عقیدہ تھا اس کا جواب عبداللہ بن عمر سے مل گیا نعرے لگاتا ہوگا جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ آپ نے فرمایا جو تُو نے پوچھا ہے نا کہ عثمان غنی میدان بدر میں گئے تھے کہ نہیں آپ نے فرمایا تُو نے فرمایا کہ عثمان آپ ان کی تیمارداری میں رہیں بدر میں نہ جائیں ان کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بدریوں کا ثواب عطا فرمایا فرمایا باقی تُو نے پوچھا کہ میدان عود میں عثمان غنی پیچھے اٹے تھے کہ نہیں تو میں نے تجھے کہا اٹے تھے تو تُو نے کہا پڑا خوش ہوا فرمایا والا کا دفعہ انکم والا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو صحابہ پیچھے اٹے تھے اور اب نے ان کو معاف کر دیا تیسری بار جو تُو نے پوچھی ہے کہ عثمان غنی مدہبیہ کے مقام پر دھے گے نہیں ورمایا چودہ سو صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور کو معبوب ہی وہی تھے اور سب سے زیادہ ان کی پاور کی وجہ سے حضور نے ان کو سفیر بنا کر بیجا تھا کہ پورے مکہ میں ان کے رشتدار موجود تھے کسی کی جرت نہیں تھی ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھاتا تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کے وہ معبوب تھے اور حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ کا بھی کام کرنے گیا ہے اور اس کے رسول کا کام کرنے گیا ہے جب آپ نے تینوں باتوں کا جواب دیا تو فرمایا فَضَحَبْ بِنَا الْآَن فرمایا هُنْ نَعْرَ الْآَن تو بات اتنی ہے کہ جن لوگوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ کعبے کے سامنے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یا اللہ عثمان بڑا یا والا ہے قیامت کے دن ہر بندے کو رب کے سامنے ایک دیں ایک بار پیش ہونا پڑے گا وَإِمْنْكُمِ اللَّا وَارِ دُعَا یہ قرآن کی نص ہے ہر بندے کو ایک بار رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا بغیر ترجمان کے درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہوگا ہر بندے کو سوائے عثمانِ غنی کے اس لیے ہر بندے کو پتا ہے میں نے کیا کرتوت کی ہے وہ جو پیشی ہے نا وہاں اس دن جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا ہوگا بھی رب سامنے تو کیسے کھڑا ہوگا بندہ رب کے سامنے کیسے جھوٹ بولے گا کیسے اس کو ندامت آئے گی کیسے اپنے کرتوت اس کو ایک کر ایک کر کے یاد آئے گی تو آج موقع ہے کہ سب کناہوں کی معافی مانگیں